جوالاں بھی ایک جوالاں شاہد شاہد ملکم بے ہوا اے ندر والا اس ایٹڈی کل میں واپس گاؤں سے شہر آ گیا تھا ایر کے کپڑے اٹھانے تھے تو آج واپس جا رہے ہیں گاؤں بے آپ دلکھو نا تو پیلے ڈکٹی یہ دوست کہ ہم نے کپڑے بکھا لی ہیں دردی سے اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر اس کو دیں گے پھر جائیں گے واپس گاؤں میں تین چار دن وہیں رہیں گے وہیں گھریں گے اپنوں کے ساتھ عید منانے ہم جا رہے ہیں گاؤں تو سارے کزن دوست وہاں پر اگٹھے ہوں گے وہاں پر ہم چار دن رہیں گے تو فیلحال سے ہم جا رہے ہیں گاؤں تو ملتے ہیں گاؤں جا کر موسیقی 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 ڈینے موکواہ ہمیں گاؤں پہنچ گئے ہیں کافی تھک گئے ہیں روزہ بھی ہے ابھی گاؤں میں مامو کے ہاں گرینڈ افطار کا انتظام ہے تو اب یہ گھنٹہ رہتا ہے افطار میں تو چلتے ہیں ناہا کر افطار ہی آیا ہے بیٹا بلکل افطار ہی آیا ہے اور کھانے کا لنظر کا بڑا بسی ہے انتظام ہے موس ہے ناکی انشاءاللہ باشروم کا وصفی ہے موس ہے اچھا آیا پیٹراہول اچھا آیا ہے اس کا خیار رکھنا کوئی اٹھا لے گا یہ بڑی اچھی بات ہے اس لئے یہ میں پرانی پہن کے جا رہا ہوں نیچے یہ ہمارے چاک میں رواج ہے جوٹی اٹھانے کا پہلا جاگے کھیڑی پہلا کوئی اچھا آیا ہے انہی باتا ہے انہی باتا ہے سورج بلکل غروب ہو گیا دس پندرہ منٹ باکی ہیں افطاری میں ابھی جا رہے ہیں مامو کے گار گرینڈ افطاری پر تو یہ لڑکے جو ہیں وہ شرما آ رہے ہیں چی رہے ہیں چی رہے ہیں نہیں چی پھر جلو خرور کرتے ہو گئے ساتھ 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 چلو ٹھیک تلو روڑا لوٹک ویڑی پڑا ہمنا بان کر موسیقی 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 کیوں میں ایتھر تنکی ہے ہاں ہاں چنگی طرح ہاں ہاں یاریں آپ تاری بار واہ بارک کی بارک زیادی زیادی ہوگیا ہاں ایسا رہا ہاں سمچ آہی آہ کہ میں ایک اپنے ایک اور ہنکہ چاہلے ہیں اہو دانا رہی ہے وہ اللہ ایسا لے اس کا دعوی ہے اس کا دعوی ہے نمر کے ہلے رو دفتار ہوگا رو رو سکر خالے 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 ساری نہیں ساری نہیں پلیٹے رکھنے سے پلیٹے رکھنے سے پلیٹے رکھنے سے اچھا چھلو دھیان نہ لیو شکریہ روٹی آگئی ہے ہم روٹی کھائیں گے تو ٹھیک لگتا ہے کوئی نہیں باڑا لگتا بچے پلیٹے رکھنے سے تھکے چھل ہو جانا ہے کیا ہنے بالتالی جیسے ہنے کوئی نہیں باڑا جا کوئی نہیں باڑا سارے ہیں ڈھی جاندہ ہے سارے ہیں ڈھی جاندہ ہے یار تکی اپنے آل لائے جاؤنا ہے اور کتے لائے جاؤنا ہے میرے آل تھے آئے بھی تھوڑی جائیے پہ راجہ ایک پلیٹ ہے یا دوسرے لائے بھائی بھائی کو نہیں دے رہا بڑی گھر ہمیں بھائی جوٹی مل جائے چلو ہے دوسرے لائے ٹھیکھا آئے اللہ میں نے وہ چھوڑ hemos ہم پورو ماذے پہتہ برضیں سا ، Holy بہتہ سوٹہ ب costs ہاں ہمارے گاہوں میں ایک لڑکا ہے جو ہمارا چینل کو بغیر سبسائج کیے ریڈیو دیکھتا ہے کیا نام ہے آپ کا محمد جاؤن رضا محمد جاؤن رضا یہ تو ہمارے ساتھ جاتا تھا جلانیوں کے پاس اس کے پاس تو موبیل ہی نہیں ہے جو دے رکھے بغیر اب کیا نہیں کرتا نہیں بچہ ہے ابھی اس کی عمر نہیں ہے کیا خیرت ہے آئیتا وہ پرانی ہستیاں کھڑی ہیں اور آئیتا لاور آلے کھڑے کیا حال ہے ہاں کی بنا رہے ہیں ہمارے دنسان رہے ہیں ہاں سیری آز بھڑھائی کھڑا ہے زندگی مہت دا پتا کوئی نہیں ہے چلو زندگی مہت دا پتا کوئی نہیں ہے آج آسو دیڑھ بشک لگتا ہے انہوں نے بچھے ویکس ہیں ساڑے بائیں اے اپبو آمر کھڑے ہی تھے آپ ساڑے ہیں ٹھیک ہے بھیک ہے اچھے بہو اٹرالی بنما ہوئے بڑھگا رہے ہیں اچھا سونیا سونیا روتی کھاونی بچے مچھا مچھا تو آدے نال آدے نال دیا باہما آماؤ کھاا کے اٹھین دی گرتی تو زیاد لگا ہے جاؤ کیوں یہاں میرا در بار بھائی بھائی موڑا ہم بھائی مشکل بھائی ڈی 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 مچھا نئے روٹی کٹتے ہی کیا لے بائی جان ہم میں جی اڑا سٹیٹ جان سمیہ رہنا اچھا بول اچھا اچھا سمیہ مولانا جڑھانے بائی جان دے سکر کس اندرنا کیا لہتا تو سکر نہیں کس ہوا آجا دوبارہ لنگر کرتے ہو زہین پہلی دفع کر رہا ہے بیچارہ لے آو لے آو روٹی کھول دیو اسلام علیکم اید بڑا کانفیڈنس اید چھوارے اکاش ہے پتہ نہیں کس کا ریڈ چپل چٹائی میں آگئی ہے ریڈ چپل چٹائی میں آگئی ہے شانہ کٹا مشاو شو 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 بہلا انگیاں We wg آجانہ بہلا لگ بہلا آگئی باہ چوں میں придумیں شاہ پری علیم ج یہ تھی آج کی افتاری اور ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور چینل کو شیئر بھی کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلاوگ میں تو یہ اپلوڈ بھی کرنی ہے ویڈیو یہاں پر نیٹ ورک کا نسلہ ہوتا ہے پتہ نہیں اپلوڈ آج رات وہ پائے گی نیا نہیں کائی تو میں کروں گا اپلوڈ کرنے کی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلاوگ میں اللہ حافظ یہ تھی ہمارے پارے کزن شان کے گھر افتاری گرینڈ افتاری صاحب کزن اکٹھے ہوئے یہاں پر بہت شکریہ